یہ جو سلیبی جنگیں ہوئی ہیں یہ تین سو بیس سال تک سلیبی جنگیں جاری رہی ہیں دس سو نینانوے ہجری سے جو ہے وہ اس وی سے شروع ہو کہ تین سو بیس سال تک یہ ہجری یہ سلیبی جنگیں جاری رہی ہیں سلیبی جنگیں بلکہ آپ یوں کہیں کہ غزوہ بدر سے لے کر کے آج کے دن تک جو ہے جب بھی حق اور باطل آپس میں لڑے ہیں جب بھی مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلم آئے ہیں تو جنگ ہمیشہ مسلمانی جیتے ہیں فتح اور نصرت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تا فرمائی ہے سلیبی جنگوں کے بعد مسلمانوں کے دشمنوں نے یہ بات جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لی کہ یہ وہ قوم ہے جس قوم کو تلوار کے ساتھ زیر نہیں کیا جا سکتا جس قوم کے ساتھ جہاد جو ہے اس میں قامیابی نہیں مل سکتی بلکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کئی ممالک کی جو نیٹو فورسز تھی وہ افغانستان کے ساتھ وہاں مجاہدین کے ساتھ لڑتی رہی اور ایک عرصہ لڑتی رہی اور آہرکار ہاتھ جوڑ کے جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے ہیں اللہ نے فتح جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ تا فرمائی ہے کئی ممالک کی افواج تھی وہاں پہ اور ان کے پاس کیا تھا ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس جدید آلات اور جدید ہتھیار تھے مگر یہاں پہ ان کے پاس صرف کلمہ اور درود تھا یہاں پہ ان کے پاس کیا تھا اللہ کا اعتقاد تھا ان کے پاس کیا تھا جذبہ شہادت تھا جذبہ شہادت تھا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کو شائی وہ کہتے ہیں یہ مسلمان جو ہے یہ مرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اللہ کے رستے میں تو ہم شہید کہلائیں گے شہید کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے اور اگر اللہ کے رستے میں جنگ لڑتے لڑتے موت نہ بھی واقع ہو تو ہم غازی کہلائیں گے ہمارا مرتبہ پھر بھی اللہ اور حرفہ ہے باطل نے یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لی کہ مسلمانوں کو جنگ کے ذریعے ان پر فتح نہیں حاصل کی جا سکتی